اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا بھائی آپ کا دوست محمد ارسلان ایدر نیکس لیول ریال اسٹیٹ اینڈ بیلڈرز بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ راول پنڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم موجود ہیں جی اپنے گاؤں اپنے علاقے جنڈ شہر کے اندر اور ایک انتہائی خوبصورت پروڈیکٹ جو وقتن فوقتن آپ جس کے شارٹس کلپ بھی دیکھتے رہے ہیں آج الحمدللہ یہ پروڈیکٹ ہمارا مکمل ہو چکا ہے ہمارے کلائنٹس کے ہینڈ آور ہو چکا ہے تو آج ہم اپنے جنڈ شہر کے اندر جو ہم نے پہلا پروڈیکٹ دیا ہے اس پروڈیکٹ کا آپ کو مکمل وزٹ کرائیں گے بسیکلی یہ ایک پرانا گھر تھا جس کو ہم نے رینویٹ کرنا تھا اس کو خوبصورت انداز سے رینویٹ بھی کیا ہے اور اس کے اندر کافی ساری نئی کنسٹریکشن بھی ہم نے شامل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بہت خوبصورت قسم کا بلیک گیڈ لگایا گیا ہے جس کے اندر گولڈن سی این سی کا کام کیا گیا ہے بہترین کنٹراسٹ ہے سٹیل کی اس کے ہم نے گرل انسٹال کیا ہے باہر اس کا سٹیل کا دروازہ انسٹال کیا اور اوپر اگر اس کے آپ دیکھ لیں تو جو ریلنگ جو اس کی گرل لگی ہوئی ہے اس کے اندر آٹھ ہیم ایم کا خوبصورت ڈیزائننگ اس کے اندر ہم نے شیشہ دیا ہے اور ساتھ ہی سٹیل کی گرل جو ہے وہ ہیوی گیج میں تقریباً یہ چودہ گیج کی ہم نے اس کے اندر سٹیل لگائی ہے اس کے فرانٹ فیس کی خوبصورت ٹائل ہم نے سکیلی ویشن کی دیا ہے اور جو آپ کو اس کے ریپ پہ ٹائل نظر آ رہی ہے یہ ون بائی ون کی ٹائل ہے فٹ بائی فٹ کی ٹائل ہے اور یہ بسیکلی جو ہے وہ میٹ ٹائل ہے چونکہ ریپ پہ لگائی گئی ہے یا پورچ کے اندر تاکہ گاڑیاں اندر جائیں یا بندہ جب اوپر جائے تو اس پہ گاڑی کا ٹائر سلپ نو اب ہم گھر کے اندر جائیں گے اور آپ کو گھر کے اندر کا ریویو چیک کرائیں گے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جی اس خوبصورت گھر کے کار پورچ کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی سپیس یہاں پہ موجود ہے جس کے اندر تین گاڑیاں بڑی بہ آسانی کھڑی ہو سکتی ہیں اس گھر کے اندر اور خوبصورت انداز سے اس گھر کے اندر اس کو سیلڈ مکمل پورچ کو اس کو سیلڈ کیا گیا ہے جس کے اندر روپ لائٹس ہم نے وائٹ بھی دیئے گولڈن بھی دیئے اور ساتھ ہی اس کے بلیو کلر کی بھی ہم نے اس کے روپ لائٹ دیئے اور اس کے اندر فانوس جو دیئے گئے ہیں وہ بڑے ٹپیکل سے اور بڑے خوبصورت فانوس دیئے گئے ہیں جو ہمارے کافی سارے کلائنٹس نے دیکھے ہیں اس پہ بہت اچھے چھکومنٹس آئے ہیں اور یہ جو بسم اللہ رحمان الرحیم لکھی گئی ہے بیسیکلی یہ لکھنے کا ایک مقصد ہے کہ جو بھی منہ گھر کے اندر رہا ہے جب بسم اللہ پہ نظر پڑے بسم اللہ پڑے تو ہر ہر حرف کے بدلے اسے دس دس نیکیاں ملتی جائیں اب آ جاتے ہیں جی اس کی جو ہم نے ٹائل لگائی ہے یہ فٹ بائی فٹ کی ٹائل ہے ون بائی ون کی ٹائل ہے یہ بائیس ٹن وزن اٹھاتی ہے چونکہ اس کے اندر کافی ہیوی گاڑیاں آنی ہیں تو تاکہ اس کو بعد میں فیوچر میں پرابلم نہ ہو تو یہ سارا ہم نے یہاں پہ ٹائل دی ہے ابھی اس کا ہم آپ کو اوپن یارڈ دکھاتے ہیں جو گھر کے بالکل درمیان میں پورچ سے نکلتے ساتھ ہی آ جاتا ہے جس کی اوپر ہم نے وہی خوبصورت آٹھ ایم 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 کا انسٹالڈ کی ہے شیشہ اور خوبصورت شیشہ لگایا گیا ہے چودہ گیج کی اس کی سٹیل کی گریل انسٹالڈ کی گئی ہے اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں دونوں اطراف میں میری جو ہے وہ ونڈو انسٹالڈ ہے المونیم ونڈو اور اس کا مین ڈور آپ دیکھ رہے ہیں اور مین ڈور کی جو سب سے زیادہ خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی یہ ہے کہ مین ڈور بھی اور م لگائے گئے ہیں اور اس کے اندر جو نئی چیزیں ہم آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ٹرمز لگائی ہیں جو بہترین انداز سے اس کے اندر لگی ہوئی ہیں جو لائف ٹائم ہے جو دروازے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی ہیں اور یہ آیت مبارکہ فبیعیہ نارب کماتو کا زبان یہ اس گھر کی جو ہے وہ خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی ہے گیزر یہاں پہ لگا ہوا ہے جو بسیکلی گیس بھی ہے اور الیکٹرک بھی گیزر ہے یہاں پہ اس کے اوپا نے ایک بیسند دیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کا ہم اب چلیں گے ڈرائنگ روم کے اندر اور دکھائیں گے کہ ڈرائنگ روم ہم نے کس طرح بنایا ہے یہ ہے جی اس گھر کا ڈرائنگ روم جہاں پہ آپ اندر آ چکے ہیں اور بڑا خوبصورت چھوٹا سے اس کا ڈرائنگ روم ہے اس کے اندر ہم جو بہریہ میں گھر بناتے ہیں تو باہر گلی کے طرف اس کا دروازہ نہیں دیا جاتا لیکن کیونکہ گاؤں میں ہم نے گھر بنایا ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا تو یہا پھر بھی ایک دروازہ رکھا جاتا ہے ساتھ ہی اس کی ونڈو انسٹالل ہے اور وال پیپر کورین وال پیپر خوبصورت وال پیپر اگر اسے کوئی زبردستی نہ پھاڑے تو یہ لائف ٹائم وال پیپر لگا ہوا ہے جو بہترین لگ رہے اور دیوار پہ بہت جو ہے وہ اس کی رونک کو دوبالہ کر رہے ہیں چھات اس کے مکمل سیلڈ ہیں بہترین اس کے اندر پنکھا لگا ہوا ہے اور سامنے اس کے النور لاسانی کی جو ہے وہ نیم چھتی یہاں پہ دی گئی ہے سمجھ لیں پر یہاں پہ چھ پیٹیوں کا سامان ان باکسز کے اندر آ جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کا اٹیچ واش روم ہے جی جی تو جناب اب ہم مین ڈور کھولنے کے بعد اس گھر کے خوبصورت ٹی وی لاؤنچ کے اندر داخل ہو چکے ہیں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں انٹر ہوتی ہی خوبصورت آپ کو یہاں پہ لیڈی ریک نظر آئے گا جس کے اندر خوبصورت لیڈی بھی لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ چھوٹی لیڈی بھی لگا سکتے ہیں بڑی لیڈی بھی لگا سکتے اور باقی اس کے اندر آپ بکس وغیرہ رکھنے کے لیے بھی نیچے اس کے تین ریک دیے گئے ہیں اس حال کی جو سب سے زیادہ خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دو بائی چار ٹو بائی فور کی یہاں پہ خوبصورت ٹائل اوریل کمپنی کی بہترین کمپنی کی ٹائل لگائی گئی ہے جو اس گھر کو مزید چار شان لگا رہی ہے اور ساتھ ہی وڈن ٹیکچر کی اس کی سکارٹنگ بھی لگائی گئی ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اوپن اس کا کچن جو خوبصور کچن ہے اور اس کچن کے اندر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پہ جو ہم نے کچن کی سیٹنگ کیا ہے وہ مکمل اٹالین کچن کی سیٹنگ ہوئی ہے اور ساتھ ہی تھوڑا اس کا امریکن ٹچ بھی موجود ہے ہرڈرالک اس کے آپ کو کبزیں نظر آئیں گے جو بہت خوبصورت کبزیں ہیں ساتھ ہی اس کا جو ہے وہ آٹومیٹک اس کا چولہ لگا ہوا ہے ساتھ کچن ہود لگا ہوا ہے اور بہترین ٹپی فلاور کے اس کا ہم نے ٹاپ لگایا ہے اور ڈبل سنک لگایا ہے جی اس کچن کا ا ایک مزہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یہی پہ کھانا تیار کریں اور یہی پہ ہماری بابی جی کھانا رکھیں گی اور یہی پہ بچے بھی اور بچوں کے ابو بھی کھانا اوپن کچن کے سٹول پہ بیٹھ کے کھا لیں گے جی اور اس کے سامنے اگر دیکھیں تو مین جو سال کی وال ہے مکمل وال کو یہاں پہ کورین وال پیپر لگایا گیا ہے گولڈن اور وائٹ کا کنٹراسٹ ہے اس میں اور آپ کو دو خوبصورت دور نظر آ رہے ہیں یہاں پہ دو بیڈروم دیئے گئے ہیں جو ایک ماسٹر بی بیڈروم ہے ابھی ہم چلیں گے اور آپ کو اس کے ماسٹر بیڈروم کا وزٹ کرائیں گے کہ اس کا ماسٹر بیڈروم کس طرح سے بنایا گیا ہے جی تو سامین ابھی ہم داخل ہو چکے ہیں جی اس گھر کے ماسٹر بیڈروم کی طرف اور ماسٹر بیڈروم میں داخل ہوتی ہی جو سب سے پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ وارڈروب ہے علماری ہے اور یہ تھری ان فور جو ہے وہ یہاں پہ وارڈروب دی گئی ہے جس میں آپ کی ڈریسنگ ہے جس کے اندر آپ کا ہینگر ہے جس کے اندر آپ کی پ زرگ ہمارے برتنوں کے لیے علماریاں بنایا کرتے تھے لیکن بہت پیاری لگ رہی ہے یہاں پہ جو پنجابی میں کہتے ہیں چینی کے یا اس کے اندر پتھر کے خوبصورت برتن رکھے گئے ہیں جو مزید اس گھر کی خوبصورتی اور حسن میں اضافہ کر رہے ہیں اور اوپر اس کی جو چوتھی چیز ہے اس کی جو رضائیاں یا کمبل وغیرہ رکھنے کے لیے اوپر بھی اس کی خوبصورت انداز سے اس کی جگہ اس کی سپیس دی گئی ہے یہ خوبصورت اٹالین بیڈ ہے اس کو � جو وال ہے اس کو مکمل پی وی سی پیلنگ کی گئی ہے نائن فیٹ کا یہ پینل ہوتا ہے خوبصورت پی وی سی پیلنگ ہے جو لائٹ کلر کی ہے اور اس پینل کے دیکھتے ہی خوبصورت اور تازگی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے ابھی اس گھر کے جو اس بیڈروم کا جو واش روم ہے وہ ہم آپ کو دیکھائیں گے یہ بڑا واش روم ہے جس کے اندر جو ہے وہ سونیکس کا یہاں پہ مکسٹر لگایا گیا ہے اس کے اندر آپ اگزاسٹ فین دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ایک وینٹی ہے اس کے اندر میر انسٹالڈ ہے اس کے اندر ایک کموڈ لگایا گیا ہے اور ساتھ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک اس کے اندر انڈین سیٹ لگائی کی ہے جی آپ کو ابھی ہم لے آئے ہیں جی اس کے سیکنڈ بیڈ روم کے اندر بڑا خوبصورت سیکنڈ بیڈ روم ہے در حقیقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے گھر کو مکمل سیلڈ کیا گیا ہے اسی طرح یہ بھی روم مکمل سیلڈ ہے اور خوبصورت روپ لائٹس اور وائٹ لائٹس اس کے اندر موجود ہیں زیرو بلب اس کا لگا ہوا ہے فینسی لائٹ کے س ساتھ اور اس کی بھی ایک دیوار پی وی سی پیلنگ ہے لائٹ پیلنگ ہے لیکن بہت مزہ کر رہی ہے اور اس کی بھی مکمل مکمل علماری ہیں جو ہم نے بنائی ہیں اور ساتھ اس کے ایک وینڈو ہم نے انسٹالڈ کیا ہے وینٹیلیشن کے لیے جو ایلومینیم کی خوبصورت وینڈو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم آپ کو اس گھر کی سٹیرز دکھا رہے ہیں اور سٹیرز بڑی پیاری اور یہ پہلی دفع ہم نے کنٹراسٹ دیا ہے بلیک اینڈ گولڈ کا اس کا ریزر لگا ہوا ہے اور اس کا جو ٹاپ لگایا گیا ہے وہ ٹی پی فلاور کے لگایا گیا ہے جو خوبصورت وڈن ٹیکسچر کے اس کے اندر سکارٹنگ لگی ہوئی ہے سٹیل گریل انسٹالڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹیرز بہت پسند آئی ہوں گی اور پسند کیوں نہ آئے یہ ہم نے ایک ایک چیز جو ہے وہ بہت مشورے کے ساتھ اور بہت چنیدہ چیزیں لگائی ہیں جی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے موزس کلائنٹ الحمدللہ آپ دیکھ رہ ہیں اس گھر کے آنر ہمارے ساتھ جناب حاجی عثمان شہزاد صاحب موجود ہیں ان کے والد محترم جناب حاجی عرشد زرگر صاحب ان کے نام سے کون نہیں واقف ایک جانی مانی پہچانی اور مارکیٹ کے اندر ایک کاروباری سطح پر ان کا ایک بہت بڑا نام ہے تو عثمان بھئی کے ساتھ ہمارا ایک وقت گزر ہے تو ہم جانتے ہیں عثمان بھئی سے کہ ہمارا وقت کیسا گزر ہے اور ہماری ٹیم کو آپ نے کیسا پایا اور ان کے متعلق آپ کیا کومنٹس دینا چاہتے ہیں جی السلام علیکم سلطان شاہ صاحب اور ارسلان بھائی بچارت بھائی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں اور کنسٹریکشن کی دنیا میں ان کا ماشاءاللہ نام ہے اور ان کا ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزر ہے میرا سب بھائیوں دوستوں کو پیغام ہے ان سے کنسٹریکشن کے سلسلے میں جو بھی بھائی رابطہ کرنا چاہتے ہیں کریں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں جی انشاءاللہ آپ ہر حوالے سے ان سے مکمن ہوں گے بہت شکریہ جناب عثمان بھائی یہ آپ کی محبت ہے یہ آپ کا پیار ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ گھر مالک آپ کو نصیب فرمائے آمین آمین اور یہ گھر مالک آپ کو نصیب فرمائے یہاں آپ کو خوشیاں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے انہی الفاظ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اجازت گھر کافی بڑا ہے بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں لیکن انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو ان کی بھی شارٹ کلپس اور ویڈیوز بھیجتے رہیں گے مزید خوبصورت کنسٹریکشن کے لیے ہمارے ساتھ آپ رابطہ کریں نیکس لیول کی ٹیم چوبیس کھنٹے آپ کے لیے کوشاں ہے اور بہریہ ٹاؤن یا دیگر سوسائٹیز میں پلات لینے کے لیے جنڈ شہر میں پلات لینے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ ہر قسم کا تعاون ہوگا اور کنسٹریکشن آپ کی مرضی کی ہوگی چاہے آپ لیبر ریٹ پہ کروانا چاہ رہے ہیں چاہے آپ فید میٹی سٹیج پہ کروانا چاہے ہیں الحمدللہ ہماری ٹیم ہر حوالے سے آزر ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ گھر پسند آئے ہوگا کومیٹس میں ضرور بتائیے گا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ